اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ابھی ہم گھر سے نکلے ہیں اور آج کا بھی لوگ ہے جی کار واش پہ آج اوفیس جی دوستو جلدی چھٹی مل گئی تھی اور کچھ وقت بھی تھا تو سوچا کیوں نہ گھاڑی کو دلوالیا جائے کافی دن ہو گئے تھے تو ابھی میں تھکا ہارا بس گھاڑی میں بیٹھا ہوں اور کار واش سینٹر کی طرف گامزن ہوں تھوڑی دیر میں ہم سرویس سیشن پہنچ جائیں گے جہاں ہم اپنے گھاڑی کو اچھی طرح دلوائیں گے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کئی مفید مشورے بھی دینے والا ہوں کہ گھاڑی کو دلواتے ہوئے کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے ہو سکتا یہ باتیں آپ کے لئے فائدہ مند ہو اور یہ بھی ہو سکتا کہ آپ پہلے سینے جانتے ہو ہوں تو ویڈیو دیکھتے رہیے گا چلیئے کار سینٹر میں ملتے ہیں لین جی گھاڑی سرویس سینٹر پہنچ چکی ہے جو واشر میں نے اس نے گھاڑی کے سارے دروازے اوپن کیے ہیں اور اب یہ اس کے اندر سے ڈسٹ کو ریموو کرے گا تو سب سے پہلے جی آپ نے ائر تھرو کروانی ہے پوری گھاڑی کے اندر اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نظر رکھیں کہ جو آپ کا بندہ گاڑی صاف کر رہا ہے یا دھو رہا ہے وہ اندر تک یعنی کہ ہر جگہ سے ڈسٹ کو باہر نکالے تو سیٹوں کے نیچے سے ڈیش بورڈ سے دروازوں کے ویکیوم سے ہر جگہ سے وہ ڈسٹ جو ہے نا وہ باہر آنی چاہیے تاکہ بلکل ڈسٹ فری گاڑی اندر سے ہو جائے کیونکہ اندر ہم نے بیٹھنا ہوتا تو جتنا اچھا انٹیریئر ہوگا اتنا مزہ آئے گا آپ کو گاڑی چلانے میں گاڑی کے اندر ایئر تھو کروانے کے بعد اب ہم گاڑی کے انجن میں ہوا مروانے لگے ہیں تاکہ انجن سے ساری ڈسٹ جو ہے وہ باہر نکل جائے یہ دیکھیں جی انجن کے اندر تک جو ہے وہ ہوا کو تھرو کروائے جا رہا ہے تاکہ ساری ڈسٹ باہر نکل جائے تو آپ نے بھی اپنی گاڑی کی جو واشر مین ہے اسے کہنا ہے کہ جی پہلے جو ہے وہ ایئر تھو کرے یہ دیکھیں جی متی باہر نکل رہی ہے دیکھیں جی ہوا مروانے کے بعد آپ انجن کو واش کروائے جائے گا جس کے لیے بیٹری کے پیچھے جو الیکٹرک پلیٹ ہے اس پر میں کپڑا لگوا رہا ہوں تاکہ اس پر پانی نہ پڑے وہ بہت سنسٹیو ہوتی ہے اور یہ بات میں آپ کو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی گاڑی پرانی ہے تو پھر اس کو انجن آپ اس کا واش نہ کروائیں یہ جو گاڑیاں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل نائنٹین موڈل کی گاڑی ہے اور بلکل نہیں ہے اس لیے اس کا انجن واش کروائے جا رہا ہے کیونکہ پرانی گاڑی میں اگر آپ واش کروائیں گے تو وہ اکثر اوقات سٹارٹ نہیں ہوتی وہ پانی اندر رہتا ہے جو لوز ہوئی ہوتی ہیں اور دوسری بات کا جو اپنے خیال رکھنا ہے اگر آپ پھر بھی واش کرواتے ہیں اپنا انجن تو آپ نے اپنے واش ارمان کو کہنا ہے کہ جو پانی کا پریشر ہے وہ منیمم یعنی کافی سلو رکھا ہے دیکھیں میں نے اسے کہا ہے اس نے کافی سلو رکھا ہے آپ پریشر کو ہاتھ پر ڈال کے دیکھیں اگر آپ کو وہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے تو اسے کہ یار اس کو تھوڑا سا سلو کرے کیونکہ جو ہمارے انجن ہے وہ اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے اور تیسری سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے گاڑی کو فورا لاتے ہی واش نہیں کروالے نا اس کے انجن کو یا ویسے بھی گاڑی کو اسے کم سے کم پانچ دس منٹ کے لیے وہاں پر کھڑا کرنا ہے میرا گھر پاس ہی تھا تو میں نے لاکر دس منٹ کے لیے پہلے گاڑی کو کھڑا کیا کیونکہ اگر گرم انجن کے اوپر آپ فوری طور پر پانی ڈالوائیں گے تو وہ نقصان کا کافی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ انجن جو ہے وہ ہیٹیڈ ہوتا ہے اور اس پر جب تھنڈا پانی پڑتا ہے تو اس کی پرفورمس میں اور نوکنگ میں کافی فرق بڑھ جاتا ہے ہم جانتے ہیں یعنی ایکشن اور ریاکشن کا چکر ہوتا ہے تو گرم چیز پر آپ تھنڈا پانی ڈالیں گے تو وہ افیکٹ اس میں آئے گا تو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ انجن جو ہے وہ کوئل ہو موسیقی موسیقی جی گاڑی کا انجن واش کر لیا گیا ہے اب گاڑی کو اوپر اپ لفٹ کیا جائے گا تاکہ نیچے سے بھی اس دو سٹیجز میں اس کو اوپر کیا جائے گا پہلے تھوڑا سا اوپر کریں گے پھر پورا اوپر کر لیں گے گاڑی کو اوپر کرواتے وقت آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ گاڑی بالکل بیلنس اوپر ہو یعنی وہ بالکل سینٹر سے جیک اوپر کرے بعض اوقات وہ دکاندار اس بات کا یا سینٹر اس بات کا خیال نہیں کرتے وہ گاڑی جو ہے وہ بالکل ٹھیک اوپر نہیں ہوتی ایک طرح سے جھکی ہوتی ہے جس سے وہ سم ٹائم آپ کے نیچے سے چیزیں خراب ہونے یا ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے موسیقی 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 آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو واشر مین ہے وہ آپ کی گاڑی کے ویلز کو اچھی طرح اندر اور باہر برش کے ساتھ رگرڈ اگرڈ کے صاف کرے بعض اوقات اس میں کوئی چیزیں لگی رہ جاتی ہیں گاڑی کے ویلز میں یا آئرن کی کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے جو بعد میں پینچر کا باعث بن سکتی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس بات کا خود خیال رکھنا ہے کہ جو واشر مین ہے وہ آپ کی گاڑی کے نیچے گھس کے بلکل بوٹم پیندے سے گاڑی کو اچھی طرح ساف کرے کیونکہ وہ کیچڑ وغیرہ سے نیچے کیچڑ مٹی جم جاتی ہے اور ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں ہم گاڑی واشر مین کے حوالے کار کے خود سائٹ پر بیٹھ جاتے ہیں یا کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں ہم آگے گاڑی لے جائیں گے تو وہ جس طرح کا ہمارا سسٹم ہے وہ بس نیچے سے پانی مار کے سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح اس کو سوپ لگا کر ساف نہیں کرتے جس سے وہ لیٹر آن گاڑی کا جو پیندہ ہے یہ جو نیچے بوٹم ہے وہ پھر رسٹ یعنی زنگ کا باعث بنتا ہے لینج یہ آپ گاڑی کو نیچے اتارا جا رہا ہے آپ گاڑی کو اوپر سے دھویا جائے گا گاڑی دھونے کا اصل طریقہ بھی یہ ہے کہ پہلے آپ گاڑی کو نیچے سے اچھی طرح دھویں اور اس کے بعد اس کو اوپر سے واش کریں لیکن اکثر گھروں میں جب ہم خود دھوتے ہیں تو میں نے یہی دیکھا کہ لڑکے پہلے اوپر سے گاڑی کو دھولیتے ہیں اور بعد میں نیچے سے پھر اس کو پریشر مارتی ہیں نیچے سے ویلدو گرہ دھوتے ہیں لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نیچے سے واش کریں گاڑی کو اور پھر اس کے بعد اوپر سے اور اب یہاں پہ خاص بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ گاڑی دروانے سے پہلے میں نے اس کو کہا دیا تھا لیکن اس نے میری زیادہ بات تو نہیں منی لیکن آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو پانی ہے وہ بہت زیادہ پریشر ودا نہ ہو یعنی پانی جتنا کم پریشر پہ ہو اتنا ہی گاڑی کیے لیے اچھا ہے کیونکہ عام طور پہ ہم یہ بات نہیں جانتے لیکن گاڑی کے اوپر جب بہت پریشر سے پانی مارا جاتا تھا وہ اس کے پینٹ کو خراب کرتا ہے اور وہ فوری طور پہ پتہ نہیں چلتا لیکن with the passage of time آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو پریشر سے پانی گاڑی کو مارا جاتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے تو ایک مناسب پریشر ہونا چاہیے جس سے ڈسٹ بھی ریموو ہو جائے اور جو گاڑی ہے وہ اچھی طرح واش ہو جائے اور اس کو زیادہ نقصان بھی نہ ہو ایک اور اہم بات کہ جب بھی آپ نے گاڑی دلوانی ہے تو آپ نے گاڑی کو شیمپو سے دلوانا ہے آپ نے کبھی بھی گاڑی کو سرف سے نہیں دلوانا عام طور پر واشر مین جو ہے وہ سرف کا استعمال کرتے ہیں تو جس سے آپ کی گاڑی میں دو نقصانت ہوتے ہیں ایک تو آپ کا اسے پینٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کافی عرصے یعنی دلوانی ہے اور دوسرا ہی ہوتی ہے کہ جو سرف ہیں وہ ایک چھوڑے چھوڑے پارٹیکلز یعنی ذرات پر مشتمل ہوتا ہے تو وہ صحیح طرح اس کا جھاگ نہیں بنتی اور کچھ ذرات اس میں رہتے ہیں اور جب وہ آپ کی بوڈی کار کی بوڈی کو رگڑتا ہے تو وہاں پر بہت ہلکی سی خراشیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کو عام محسوس نہیں ہوتی لیکن اگر آپ سان لائٹ میں دیکھیں تو آپ کو پھر اچھی خاصی فیل ہوتی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ شیمپو سے ہی دلوائیں بعض گاڑی دھونے والے شیمپو کے بیس یا تیس روپے اکسرا چارج کرتے ہیں تو آپ وہ بیس یا تیس روپے ادا کر دیں لیکن شیمپو سے ہی گاڑی دلوائیں موسیقی 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 یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ہی اہم ٹپ دینے والا ہوں اور یہ کہ جب بھی آپ نے گاڑی دھونے کے بعد خوش کرنی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ ہلک ایسے گیلے کپڑے سے آپ نے خوش کرنی ہے بلکل ڈرائے کپڑے سے آپ نے بلکل نہیں خوش کرنی ہے اگر آپ ہلک ایسے گیلے کپڑے سے خوش کریں گے تو اس پہ بلکل بھی کوئی سٹین یا جو پانی کے داگ ہیں وہ نہیں رہیں گے اور دوسرا آپ کو بہتر چمک ملے گی یعنی گاڑی کی باڑی میں اچھی چمک آئے گی یہ آپ ازما کے دیکھ دیجئے گا اگر آپ بلکل ڈرائے کپڑے سے کریں گے تو وہ آپ کو چمک یا پرفارمنس واش کی نہیں ملے گی موسیقی 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 بندہ تھک جاتا ہے گاڑی واش کروا کے ایک ڈیٹ گھٹا لگ جاتا ہے آپ کا لیکن دھر میں دونے سے جو بندے کو سکھاوٹ ہوتی ہیں اس سے اچھا ہے کہ بندہ تھوڑی سے پیسے دے کے واش تیسے واش کروائے اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک لینے جی گاڑی دھلوا کے ہم گھر پہنچ چکے ہیں گاڑی گراج میں پارک کر دی ہے آپ کو اس کی لک دکھاروں کے دھلنے کے بعد یہ اس طرح کی کچھ نظر آ رہی ہے یقین مانے بلکل نہیں لگ رہی ہے اور آج گاڑی دھلوا کے مزہ ہی آ گیا ہے شاید میں ویڈیو بنا رہا تھا اس لئے انہوں نے کوئی زیادہ ہی اچھی دھو دیا ہے دیکھیں کیسی چمک رہی ہے بلکل نہیں ہی لگ رہی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک ضرور کر دی جئے گا اور اگر پسند نہیں تو پھر ڈس لائک کر کے بتا دی جئے گا اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ہمیشہ یوں ہی ہستہ مسکراتہ رکھے بہت بہت شکریہ